اسلام علیکم کیسے آپ سب؟ آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت مزید کی چٹپٹیسی فالسے کی چٹنی بہت ریکوستڈ ریسپی تھی کہ آپ نے فالسے کی چٹنی ابھی تک نہیں سکھائی مارکٹ میں فالسے آگئے ہیں تو جناب میں نے بنا لی ہے آپ کے لئے پیش خدمت ہے فالسے کی چٹنی تجلے ٹائم نہیں لیتے وہ صدار سی چٹنی کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں فالسے کی چٹنی بنانے کے لئے آپ کو سخت قسم کے جو کچھے فالسے ہیں ان کا استعمال کرنا ہے جو نرم فالسے ہیں وہ استعمال نہیں کرنا جو کچھے فالسے ہوتے ہیں اسی کی بہتری چٹنی بنتی ہے جو نرم فالسے ہوتے ہیں وہ پکنے کے بعد بہتی میشی سے ہو جاتے ہیں تو وہ استعمال نہیں کرنا ہے یہاں میں نے صرف دو کپ فالسے لیے تھے اب یہ ان کی لئے ہے جن کو صرف اور صرف میئرمنٹ کے ساتھ ہی سیکھنی ہے تو یہاں میں نے دیکھیں دو کپ لیے تھے فالسے اور ایک کپ ڈال دیا ہے میں نے پین کے اندر پانی جب پانی بوائل ہونے لگے گا تب اس کے اندر ڈال دیں گے یہ فالسے فالسے کو پہلے اچھے سے واش کر لیجئے گا کوئی اس کے اندر ڈٹی وڈنی نہ ہو یہاں جیسے آپ فالسے ڈالیں گے گرم پانی کے اندر فالسے ایک دم سے بوائل ہونے لگیں گے اور پھولنا شروع جائیں گے جیسے ہی فالسے پھول جائیں آپ سمجھ جائیں چھٹنی کا پروسس سٹارٹ ہو چکا ہے اس ٹائم آپ کیا کریں گے چممہ چلانے کے بعد جس کپ سے میں نے فالسوں کو میئر کیا تھا آپ یہ کپ سے آپ میئر کر کے کیا لیں گے چینی لیں گے اگر میں نے دو کپ فالسے لیے ہیں تو دو کپ ہی چینی جائے گی کیونکہ فالسے کھٹے ہوتے ہیں آپ چینی جتنی بھی ڈالیں گے آپ کو آہستہ آہستہ لگے گا کہ چینی کم پڑ گئی لیکن دو کپ فالسے کے اندر دو کپ چینی بلکل ایکیورٹ ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کھٹی ہے ٹیسٹ کر دیجئے گا تو آپ ہاف کپ چینی اس میں اور ایڈ کر سکتے ہیں یہاں میں نے ایک کپ ڈال دیا تھا اب یہاں پہ میں نے دوسرا کپ بھی ایڈ کر دیا ہے بس آپ یہاں پہ دیکھیں اس کو اچھے سے جیسے ہی مکس کریں گے نا چینی بلکل سے ڈیزولف ہو جائے گی ابھی چینی دیکھیں پکڑ رہی ہوگی فوراں ہی آپ اس کے اندر ڈال دیں گے ایک ٹیسپون نمک اور اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال دیں گے ہاف ٹیسپون جو ہے اس کے اندر چلی پاورڈر مجھے یہاں پہ چلی پاورڈر کم لگ رہا ہے اس لیے میں نے آگے چل کے ہاف ٹیسپون اور ایٹ کیا تھا یہ ڈال کے آپ اس کو اچھے سے مکس کریں گے آپ جیسے اس کو مکس کریں گے ایک دم سے اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بولز آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں بس اب یہاں پہ آپ کو اس کا جو فلیم ہے نا وہ تھوڑا سا کم کر دینا یعنی کہ میڈیم فلیم پہ لیانا ہے اور آپ اس کو تقریباً سات سے آٹھ منٹ کے لیے کک کریں گے اگر آپ اوور کک کریں گے نا اس سے کیا ہوا کہ فالسے بہت میشی ہو جائیں گے اور بہت زیادہ گل جائیں گے اس کا ٹائم صرف اتنا ہی ہے کہ آپ اس کو صرف سات سے آٹھ منٹ تک کک کریں اس سے زیادہ نہیں کریں گے یہاں سات سے آٹھ منٹ ہو گئے تھے یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں اس کی شیل فری بڑھانے کے لیے ایک ٹیبل سپون سرکہ اگر آپ چاہیں تو اسکیپ کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کی ڈالیا کیونکہ اس کو مجھے زیادہ لانگ ٹائم پلے رکھنا ہے یہ ڈال کے آپ اس کو صرف ایک بوائل اور دیں گے ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کس نے اچھے طریقے سے فالسے نرم پڑ گئے ہیں بس اس سے زیادہ آپ کو اوور کک نہیں کرنا ہے یہاں پر جیسے آپ سرکر ڈالیں گے ایک دم سے اس میں بوبلز آنا سٹرارٹ ہو جائیں گے بس جیسے اس کے اندر یہ ایک بوائل آئے گا آپ فوراں اس کا فلم بن کر دیجئے گا جناب یہاں پہ بہترین سی ہماری فالسے کی جھٹ پٹ سی چٹنی ریڈی ہو چکی ہے ابھی یہاں پر آپ کوئی بہت پتلی لگ رہی ہے لیکن تھنڈی ہونے کے بعد یہ تھوڑی سی گاڑی ہو جائے گی آپ کو اس کا اتنا ہی شیرہ رکھنا ہے اس میں زیادہ اوورکک اس کو نہیں کرتے نہ ہی ایک تار یہ نہ ہی دو تار کی اس میں چاشنی بنتی ہے یہاں دیکھیں کتنے کھڑے کھڑے سے کتنے اچھے سے فالسے لگ رہے ہیں آپ کو اتنی ہی پتلی رکھنی ہے اور تھنڈی ہونے کے بعد یہ کچھ اس طریقے کی ہو جائے گی آپ کو اس کو ائر ٹائٹ کنٹینر میں ہی رکھنا ہے اور جب بھی نکالنا ہے فریش سپون کے ساتھ ہی نکالنا ہے آپ کو یوز کی آوے سپون اس میں نہیں ڈالنا ہے یہاں کر لیتا ہے ٹیسٹنگ ٹیسٹ بہت کمال کا تھا تو اگلی ریسپی تک لیے سبا فرکان کو اجازت دیجئے دعا میں درکھیے گا ٹیک کیر اللہ حافظ